مسلمان عام انسانوں کی طرح ایک ذابطے کے تحت دنیا میں آتا ہے اور اسی ذابطے کے تحت عام انسانوں کی طرح دنیا سے جاتا ہے اس کے جسم کے آزا جوارح وہ کمزوریاں رکھتے ہیں جو ایک عام انسان کمزوریاں رکھتا ہے یہ بیمار بھی ہوتا ہے، صحت مند بھی ہوتا ہے دوائیوں سے، غزاؤں سے متاثر بھی ہوتا ہے اثر بھی لیتا ہے، توانائی بھی پاتا ہے، ریاکشن بھی ہو جاتا ہے زندگی بھی ملتی ہے، اس پر موت بھی تاری ہوتی ہے یہ مسلمان ان ذابطوں میں ایک عام انسان کی طرح ہے لیکن ایک چیز اور ہے اگر وہ اس مسلمان میں آ جائے تو دیکھنے میں تو یہ انسان ہے لیکن اس انسان سے اس انسان سے ہزاروں گناہ بڑھ کر اس کی شان بلند ہو جاتی ہے اور وہ چیز اختیاری ہے، اختیار میں ہے آزا اور جوار امہ کے پیٹ سے لے کے آیا لیکن نبی کی طرف سے ملنے والا وہ نور یہ ماں کے پیٹ سے نہیں آیا یہ نور یہ زندگی جب اپنائے گا تو پھر سمندر اور درجہ اور پہاڑ بھی بسوقات اس کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور یہ راستہ بنا لیتا ہے دیکھنے میں یہ عام انسانوں کی طرح ہے لیکن اللہ کی حبیب کی زندگی کی شکل میں جو اس کی زندگی میں نور آیا یہ انسان ہوتی ہوئی بھی بسوقات لاکھوں کروروں انسانوں سے ممتاز ہو جاتا اس کی شان ہی الگ ہو جاتی ہے یہ بسوقات سمندر میں کشتیاں ڈالتا ہے سمندر کے لہریں اسے راستہ دے دیتی ہیں یہ بسوقات گھوڑے ڈالتا ہے سمندر کی پانی اس کے لئے راستہ بنا دیتے ہیں اور بسوقات یہ جنگلوں کے اندر پڑاؤ ڈالتا ہے جنگل کے درندی بھی اس کی حفاظت اور اس کے راستہ بطلانے والے رہبر بن جاتے ہیں رہنمائی کرنے لگ جاتے ہیں کہنے میں یہ انسان ہے لیکن اس کے زندگی میں اللہ کے حبیب کے زندگی کیا آئی ہے اس کی شان ہی کچھ اور ہو گئی ہے اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس نبی علیہ السلام کی زندگی کی شکل میں نور ہے وہ تو ایسا ہے جیسے زندہ وہ ایسا نور رکھتا ہے اس کے پاس نور ہے اور اس نور کو لے کے پھر معاشرے میں چلتا ہے اس روشنے کے بدولت اسے منزل بھی نظر آتی ہے خطرات سے بھی بجتا ہے ٹھوکر سے بھی بجتا ہے خطنوں سے بھی بجتا ہے صحیح غلط کی پہچان بھی آتی ہے بدت اور سنت کا فرق بھی آتا ہے بے دین اور دیندار کا امتیاز بھی اس کی آنکھوں کے سامنے کھلتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس وہ نبی کی زندگی کی شکل میں وہ نور ہے تو دیکھنے میں یہ مسلمان عام انسانوں کی طرح ہیں لیکن فرمایا جو نبی کی زندگی کے نور سے محروم ہے وہ مردوں کی طرح ہے اور جس کے پاس نبی کی زندگی کا نور موجود ہے وہ زندوں کی طرح کتنا بڑا فرق بتایا ہے کیا وہ مردہ جسے اللہ نے زندہ کر دیا اور پھر اس کے ہاتھ میں نور دے دیا پھر اس نور کو لے کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے یہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں زندگی گزارتا ہے اور اس سے نکل ہی نہیں پاتا بڑا فرق ہے دیکھنے میں دونوں انسان ہیں لیکن ایک کی زندگی میں تقوی کا نور ہے نبی کی زندگی کا نور ہے اور ایک اس سے محروم ہے دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے اَمْحَسِبَ الَّذِي نَجْتَرَحُ السَّيَّاتِ اَنَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَأَمْ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَأَمَا يَحْكُمُونَ ایک فجر پڑے اور ایک نہ پڑے اس کے ایک کی بیٹی بہاہیا اور ایک اوریا لباس پہنی ایک کیاں لکمہ حرام اور ایک کیاں حلال کی فکر ایک کی آنکھوں میں پاک دامنی اور ایک کی آنکھیں آزاد ایک کی زبان پہ سچائی اور دوسری کی زبان پہ جھوٹ اور خیانت فرمایا کیا تم سمجھتے ہو دونوں کا جینہ مرنہ اے جیسے ہوگا فرمایا ایسا ہم آیا کون بڑا غلط فیصلہ کرتے ہو کوئی اندھیر نگری لگی ہے کیا ایک سوٹ سے تو جوریاں بھر رہا ہے اور ایک 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 لکمہ چنچن کی حلال کھا رہا ہے ایک کی زندگی جھوٹ کی آدھی ہے اور ایک سچائی کا دامن پکڑ کی زندگی گدار رہا ہے ایک میں حیاء اور غیرت کا جہر موجود ہے اور ایک کیا اور یعنی اور فہاشی کی تماشے گھر سے نکل رہے ہیں فرما بردار اور نافرمان دونوں اللہ کے دربار میں ایک انداز سے آئیں گے اور دونوں اللہ کی نظام میں ایک جیسے زندگی گداریں گے فرما اگر تم یہ سمجھتے ہو ایک جیسا غلط فیصلہ کرتے ہو یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے سود خور بھی مرتا ہے حلال کھانے والا بھی مرتا ہے بینمازی بھی مرتا ہے نمازوں کا احتمام کرنے والا بھی مرتا ہے دونوں کا جنازہ ہو جاتا ہے دونوں کی پیچھے صفح ہو جاتی ہیں دونوں کی دنیا قرآن خانیاں کرتی ہے تم سمجھتے ہو دونوں کا معاملہ ایک جیسے ہو گیا اللہ کہتا ہے دونوں کا معاملہ ایک جیسے نہیں ہیں فرما نا فرما بردار نا فرمان ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو میرے عزیزو ایک کے پاس نیکی کا نور ہے تقوی کا نور ہے ایک اس سے خالی ہے دونوں کے لئے اللہ کا نظام مختلف ہے اللہ ہم سب کو نیکیے اور تقوی کے دولت نصیب فرما دے